دوستوں میں فراز بلیک ہمارا بھارت آزادی کی پچھتر بھی برشگاٹ منا رہا ہے پچھتر سال پہلے ہم انگریزوں سے آزاد ہوئے تھے چین کی سانس لی تھی لیکن ہمارے دیش کے اندر ابھی بھی بہت سارے لوگوں کے اندر بہت ساری بڑی بڑی کمیاں ہیں ابھی بھی ہمارے دیش کے اندر اونچ اور نیچ کا معاملہ صاف دیکھنے کو ملتا ہے ابھی کچھ دیر پہلے میں نے آپ کو یہ خبر بتائی تھی دلشاد نام کا ایک لڑکا ٹیچر نے اس کو اتنی بری طرح سے پیٹا کہ اس کی موت ہو جاتی ہے ٹیچر کی گھڑی گم ہو گئی تھی جس کے چلتے ہوئے اس نے بری طرح سے اس کی پیٹائی کی اور اس کی موت ہو گئی ایسی یہ خبر اب راجستان کے جالور سے آ رہی ہے اور یہ خبر بھی آپ کو سوچنے پر مجبور کر دے گی آزادی کی برشگاٹ منانے سے پہلے ایک معصوم کی موت ہو چکی ہے اور اس پر گودی گینگ بلکل خاموش ہے ایسی چیزوں پر گودی گینگ ڈیبیٹ نہیں کرتا ہے جب دو دھرموں کا معاملہ ہوتا ہے نا تب گودی گینگ اوشل تک ہوتا ہے جالور کے اندر سرانہ گاؤں یہاں پر ایک اسکول ہے سرس بطی بدیا مندر اسکول یہاں پر نو سال کا اندر میقبال تیسری کقشہ میں پڑھنے جاتا تھا بیس جولائی کو بھی اندر میقبال اپنے اسکول میں گیا تھا اس کو پیاس لگی ایک مٹکہ وہاں پر رکھا ہوا تھا پانی کا اس نے اس مٹکے میں سے پانی نکال کر پی لیا نو سال کے اندر میقبال کا مٹکے سے پانی نکال کر پینا کیا ہوا کہ یہ بات وہاں کے ایک ٹیجر کو بہت زیادہ بری لگ گئی اور اس نے میقبال کو پاس بلا کر اس کے موپر بری طرح سے مکے مارنا شروع کر دیے نو سال کا بچہ تیسری کلاس کا اور بری طرح اس کے موپر مکے مارنا شروع کر دیے مکے اس لیے مارے کیونکہ ٹیچر جو ہیں جن کا نام چھیل سنگھ ہے اور اس مٹکے سے ٹیچر چھیل سنگھ ہی پانی پیتا تھا بچے نے دھوکے سے اس مٹکے سے پانی نکال کر پی لیا اس کے بعد بری طرح سے اس کے موپر مکے مارے بچے کی کان کی نصف پھڑ گئی علاج کے دوران چوبیس دن کے بعد بچے کی موت ہو جاتی ہے موت کے بعد پرثم جاچ میں سامنے یہی آیا ہے کہ بچے کی موت کان کی نصف پھڑنے کی وجہ سے ہوئی ہے جب بچے کی پٹائی ہوئی تو اس کی یہاں کی نصف پھڑ گئی آپ کو بتا دیں پتا نے آروپ لگایا کہ ہم نیچی جاتی کہیں دلت ہیں اس لیے چھیل سنگھ نے بچے کو پیٹا کہ اس نے مٹکے سے اس کے مٹکے سے پانی نکال کر کیوں پی لیا یہ بات چھیل سنگھ کو بہت بری لگ گئی فیلال دلت بچے کی موت کے بعد آروپی ٹیچر کو گرافتار کر لیا ہے جالور میں انٹرنیٹ سیوہ بھی بند کر دی گئی ہے کیونکہ بیروت پردشن کا انمانتہ کہ یہاں پر ہو سکتا ہے کہ سنگھٹن بروت پردشن کریں جس کے چلتے ہوئے جالور میں انٹرنیٹ سیوہ کو بھی بند کر دیا گیا ہے وہی پیڑت بچے کے گاؤں میں کلیکٹر ایس پی ایڈی ایم سہیت کئی بڑے ادھیکاریوں نے کیمپ کیا ہوا ہے بچے کا پریوار والوں سے بات کرو انہیں شانت رکھنے کا پریاؤس کیا جا رہا ہے رائشتھان کے مکہ منتری اشوگیلوت نے بھی پیڑت پریوار کو جلد نیائے دلانے کا بھروسہ دلائیا ہے ساتھی ساتھ اشوگیلوت نے پیڑت پریبار کو پانچ لاغ روپے دینے کا بھی وعدہ کیا ہے اس ریپورٹ میں اتنا ہی ملتے ہیں ایک اور نئے ویڈیو کے ساتھ تک تک کیلئے اپنا خیال لگیے